بیارے بچوں السلام علیکم درجہ ششم مضمون اردو موضوع صحت اور صفحہی صفحہ نمبر 99 بچوں آج ہم صحت اور صفحہی کے بارے میں پھریں گے شروع کرتے ہیں ہماری زندگی کا دارم مدار صحت پر ہے اچھی صحت کے لئے تازہ ہوا صاف پانی اچھی غزہ اور صفحہی نہائیت ضروری ہے ہراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہوا کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے ہم تقریبا ہر پانچ سیکنڈ میں ایک دفعہ سانس لیتے ہیں ہم ناک اور مو کے ذریعے سانس لیتے ہیں ان دھونوں کو صاف بھی رکھتے ہیں ناک اور مو کی طرح ہماری جلد کا بھی اپنا مقصود کام ہے لہذا جلد کو بھی صاف سترا رہنا نہائیت ضروری ہے تو درستی اور بیماری دونوں حالتوں میں تازہ اور صاف ہوا انسانی زندگی کے لئے لازمی ہے اچھا ہون صرف اچھی گزہ اور صاف خوراک سے ہی نہیں بنتا بلکہ تازہ اور صاف ہوا بھی اس کے لئے ضروری ہے صبح صویرے ہوا ہوری سے سستی دور ہو جاتی ہے تازہ ہوا میں تھوڑی بہت برزش بھی کرنی چاہئے اور اس سے جسم کے تمام احضات درست اور دوانہ رہتے ہیں لہذا دوانہ رہتے ہیں تازہ ہوا اغضاء کی حضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے خدا کی اطاق کی ہوئی نعمتوں کے میں پانی بڑی نعمت ہے ہمارے جسم کا تین چھتائی حصہ پانی کی شکل میں اختیار ہے پانی کی شکل میں ہے پانی خوراک کو اچھی طرح حضم کرنے میں مدد کرتا ہے پیانے کے لئے پاک اور صاف پانی کا ہی استعمال کرنا چاہئے مبالا ہوا پانی عام طور پر جرہ سیم سے پاک ہوتا ہے قدرتی پانی پہاڑوں پر جمعی برب کی پگلنے سے حاصل ہوتا ہے یا بارش سے کون چشموں اور تالابوں کا پانی حالس نہیں ہوتا اس پانی میں مختلف قسم کے مادریاتی مادے شامل ہوتے ہیں اسی طرح سمندر کا پانی نمکین ہونے کے باعث استعمال میں نہیں لایا جاتا الودہ پانی کے استعمال سے ہیزا ٹائٹ فائٹ جیسی مولک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں بہرے بچو کیا ہے صحت اور صفائی صحت پاندرینے کے لئے ہمیں تازہ ہوا صحفانی متوازن غزہ اور صفائی ضروری ہے ہم ہوا کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں انسان تقریباً ہر پانی سیکرڈ میں ایک بار سانس لیتا ہے کہ انسان تقریباً ہر پانی سیکرڈ میں کتنی بار سانس لیتا ہے جس طرح سانس لینے کے لئے ناک اور مو کو صاف رکھنا لازمی ہے جو جس طرح ناک اور مو کو صاف رکھنا لازمی ہے اسی طرح اپنی جلد کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے صحت منہ ہون کے لئے اچھی حراغ کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا بھی لازمی ہے ہمیں صبح صویرے اٹھ کر تازہ ہوا میں کچھ دیر تک ورسش کرنی چاہئے تازہ ہوا میں غزہ بھی اچھی طرح حضم ہو جاتی ہے پانی ہمارے لئے ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لئے ایک بڑی نعمت ہے انسانی جسم کا تین چھتائی حصہ پانی کی شکل میں ہے پانی بھی غزہ کو خضم کرنے میں مدد دیتا ہے پانی اُبھال کر پینا چاہئے کیونکہ اُبھالہ ہوا پانی عام طور پر جراسیم سے پاک ہوتا ہے کون چشموں اور طالعوں کا پانی الودہ ہوتا ہے الودہ پانی کے استعمال سے ہیزہ اور ٹائیڈ فائٹ جیزی بیماریاں دور ہوتی ہے